اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت جو گئے تو جی آج میں بنا رہی تھی چیلی چکن ڈرائے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں اور خود بھی بناتی ہوں اور دکھاتی ہوں انگریڈینٹ سیٹ ہو گئے تھے اور میں نے لیا ہے تقریباً ڈیٹھ کلو پونلیس چکن اس میں ایک ٹیبل سپون سرکا ایک آئل کا چمچ ایک چمچ نمک ایک چمچ نمک ایک ہی چمچ آپ نے لال مش ڈال لیا ہے اور ایک چمچ کالی مش ڈال کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کنور کو کرش کر کے ڈال دینا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کون فلور کے اور دو ہی ٹیبل سپون میدے کے ڈال لیں ایک انڈا لے لیں اس کو الگ پیالی میں توڑ کے اس کے اندر آپ ڈال دیتی ہوگا ٹھیک ہے جی یہ میرے میدہ اور کون فلور ڈال گیا ہے اب میں اس کے اندر انڈا ڈالنے لگی ہوں انڈا ڈال کے آپ نے اس کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ اس کی ٹھک کنسسٹینسی ہو جائے اور آپ نے اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد تقریبا تقریبا ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال کے فرائی کرنا شروع کر دیا میڈیم ٹو لو فلیم رکھ کے میں نے اس کو فرائی کیا تھا اچھا جو اس طرح ہم میدہ اور یہ لگا کے بناتے ہیں بڑا ہی مزیدار چکن بنتا ہے اور بڑا ملائی جیسا ذائقہ آتا ہے ذائقہ نہیں مطلب نرم اس طرح ہوتا ہے نہیں جی یہ فرائی ہو گیا ہے اب ساتھ ساتھ میں بیٹر تیار کرتی ہوں دو گھاس لیے تھے پانی چار ٹیبل سپون سویا سوس چار ہی ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے سواری دو ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹیبل سپون سرکا ایک کنور کیوب اس کو ڈالنے کے بعد مکس کر لیں اور اس کے بعد چار ٹیبل سپون کیچپ کے ڈالے ہیں چار چلی سوس کے ڈالے ہیں اور اس کو مکس کر دیا میں نے اب میں نے ایک پین لیا ادرک لسن فرائی کیا چلیز اور انین فرائی کیا اچھے سے فرائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی اپنا تیار کیا ہوا بیٹر پانی ملا آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ کون فلور ٹھک ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر چکن ایڈ کر دیجئے گا لینج یہ تیار ہو گیا ساتھ ہی ساتھ فرائیڈ رائیس کی تیاری ہو رہی تھی انڈے چار لیے ان کو بنا لیا ڈیڑ پیاز لیا اس کو سوتے کر کے گاجریں ڈال دیں اور پکایا سوتے کرنا صرف پھر یہ چلی گی شملہ مرچ اور مٹر بندگو بھی سب کچھ ڈال ڈول کے آپ نے اس کو ذرا تیز آگ پہ پکانا ہے کہ یہ کرنچی رہیں بلکل نرم نہ ہو جائے لینج میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں تقریباً چار سے چار ہی چار سے پانچ چمچ کالی مرچ چوکے اور چار ٹیبل سپون سرکہ چار ٹیبل سپون سویا سوس میرے چاول تین گلاس سے میں نے اس کے حساب سے مسالہ تیار کیا ہے آپ اپنی چاولوں کے حساب سے مسالہ تیار کریے گا مسالہ سٹرونگ ہی تیار کریے گا کیونکہ چاولوں کے ساتھ جب مکس ہوتا ہے تو مسالہ لائٹ نہ لگے پھر مزہ نہیں لیں جی رائز میرے بوائل تھے میں نے مکس کر دیا سارا مسالہ اور یہ دیکھیں جی بڑا مزے دار پلیٹر تیار ہے یہ دیکھنے میں جتنا مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہی زیادہ مزے کا تھا اچھا جی آج تھی مدرس ٹی ساتھ ہی ساتھ بچوں نے بڑی پیاری پریپریشن کی ہوئی تھی سب مدرس کے لیے یہ لوگ گجرے اور کیک لے کر آئے اور کارڈز بنائیں امید کرتے ہیں کہ ولوگ پسند آیا ہوگا لائک سبسکرائب اور شیئر کریں